بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سائنٹس ٹاگرانومی آیوب رسٹس حیصل آباد آج کی ویڈیو میں میں راؤنڈ اپ کے استعمال کے مطلق بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی احتیاطیں کیا ہیں اس کی یا سپریہ کرنے کے بعد کتنے عرصہ بعد بارش ہو جائے یا ہم نے کہیں خال میں سپریہ کی یا پانی کتنے دن بعد گزارنا ہے کفی زیادہ باتیں ہیں تو ان کو میں دو تین منٹ میں سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کونپنی تو کہتی ہے کہ جب کہیں سپریہ ہو جاتی ہے چھے گھنٹے بعد بارش ہو بھی جائے نا تو اس کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آتا چھے گھنٹے لیکن کونپنی نے زیادہ کام کیا ہوا ممکن ان کی بات سہی ہو لیکن میں نے دو ہزار بارہ میں خود ریسرچ کی کہ کھالے میں سپریہ کرنے کے ایک گھنٹے بعد پانی گزار دیا ریزلٹ کے اوپر کوئی واضح فرق نہیں آیا بلکل جس طرح کا پانی جس کھالے سے نہیں گزارا اس میں بھی وہی ریزلٹ سپریہ کرنے کے ایک گھنٹے بعد پانی گزار دیا اس میں بھی اس نے پوری طرح جڑی بوٹیوں کو مارا اندازہ کر لیں یعنی کہ سسٹیم میں کہا یہ یہ زہر جو ہے نا سسٹم کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور فلائم کے راستے سے بیسی پیٹلی اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے نا جڑوں کی طرف یہ موو کر جاتی ہے پانی گزر بھی جائے تو اندر پودے کے اندر سے اس کو نکال نہیں سکتا کیا یہ گلائفوسیٹ یا راؤنڈ اپ کو فلائم کیا جا سکتا ہے نہیں یہ فلائم کرنے والے نہیں صرف سپریہ ہی کرنے چاہیے بریک چھے نمبر نوزل سے ٹی جیٹ نوزل سے یہ سپریہ ہی کرنے چاہیے اور کم پانی لگانا چاہیے زیادہ پانی لگایا جائے تو بہ کر نیچے آ جاتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو عام طور پر ایک ایک رکبے کے اوپر سپریہ کے لئے اسی لٹر پانی جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے یہ تنی باقی اربیس آئیڈان کے لئے وہ کرنے ہیں سو لٹر ایک سو بیس لٹر یا ایک سو پچاس لیکن اس کے لئے اگر ایک سو پچاس لٹر پانی یوز کریں گے تو وہ دعائی کا اثر کم ہو جائے گا زیادہ پانی استعمال کرنے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیں اسی نوے لٹر پانی جو وہ بیتر ہے یہ کین جڑی بوٹیوں کو مارتی ہے دیکھیں یہ تو آر راؤنڈا ویڈز ہے دیکھیں اس کا نامی اس طرح ہے آر راؤنڈا ویڈز تمام جڑی بوٹیوں کو آر راؤنڈا ائر پورا سال کے لئے آر راؤنڈا کراپس راؤنڈا پی سیڈی رکھا کسی بھی فصل میں بچا کر یہ سپریہ کی جا سکتی ہے تو عام طور پر پرینیل جڑی بوٹیوں دائمیج کھبل دب کارٹن گراز برو سرکنڈا ڈیلا وغیرہ ان کے لئے سپیشل یہ ان کے اوپر دیادہ ایفیکٹیو ہے موسمی جڑی بوٹیوں سوانکیم دانا ایٹھ سیڈ وغیرہ سب کو مارتی ہے لیکن ان کے بیج بیجوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا جو زمین میں پڑے ہوتے ہیں بیج ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے ایک مرتبہ سپریہ کرتے ہیں ہر چیز وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے لیکن ایک مہنے بعد دیڑھ مہنے بعد وہ بیج جو پڑے ہوتے ہیں موسمی جڑی بوٹیوں کے وہ اگاتے ہیں ایک میں نے خود یہ ریسرچ کیا ہے کہ یہ راؤنڈ اپ یہاں گلائفو سیڈ جو ہے نا لیلی برو اور نڑا جسے کلمیں بنتے ہیں نڑا اس کو کہتے ہیں یہ بھی جڑی بوٹیوں ہیں یہ ان کے اوپر ذرا زیادہ ڈوز استعمال کی جائے تب یہ مرتی ہیں کیونکہ یہ جڑی بوٹیاں بھی کافی ریزیسٹنٹ ہیں لیلی برو اور نڑا تو اس کے بہتر نتائج کے لیے کونسا موسم بہتر رہتا ہے دیکھیں یہ تھروردہ ایر ہے ویسے تو کسی وقت بھی سپریہ کرتے ہیں لیکن گرم مرتوب موسم میں خاص طور پر بارش کے بعد جولائی اگست میں جب استعمال کی جاتی ہے تو اس کے مثال انتائج پیدا ہوتے ہیں تو کتنا وقت نکلتا ہے جب سپریہ کر دی جاتی ہے دیکھیں عام درم فرض کیا کھالے میں ہی ہم نے سپریہ کیا ہے تو گرمیوں میں تقریباً تین ماہ تک ہمیں ضرورت نہیں جاتے کہ اس کے اوپر کچھ بھی جڑی بوٹی کے لیے کوئی تدبیر کی جائے جبکہ سردیوں میں زیادہ عرصہ نکالتی ہے باقی رہا کہ جب سپریہ کر دی جاتی ہے تو اس کو کتنا وقت دینا چاہیے یہ تو نہیں نا سپریہ کر دی آٹھ دن بعد اس میں حال چلا دیا اور اگلی فصل کا اس کر دیا اچھے نہیں کرنا بلکہ گرمیوں میں کم ات کم تین ہفتے تک دعائی کو کام کرنے کا موقع دیا جائے سردیوں میں اس کی موومنٹ سلو ہوتی ہے اس کو پانچ ہفتے تک اس جگہ کو نہیں چھیڑنا چاہیے لینا ہے تو سپریہ کرنے کے بعد وطر خوشک نہیں ہونے دینا حتیٰ کہ سپریہ کرنے کے بعد اگر وطر خوشک ہونے لگا دیا ایک آت پانی لگا دیا جائے اگر سوکا لگ جائے تو زیرے زمین اسے جو برو کے یا ڈیلے کے وہ بچ جاتے ہیں سوکا نہیں لگنا وطر منٹین رہے تو دعائی کی موومنٹ اوپر سے نیچے کی طرح زمین کے اندر ایک فٹ گہرائی تک بھی یہ مووم کر کے چلی جاتی ہے